طریقت رہ پر شریعت عالم باعمل زینت الاولیاء شیخ المشایخ مناظر اسلام جناب حضرت اللامہ سخی سلطان محمد معروف علی صاحب دامت برکاتم القدسیہ عابدہ نورانی عرفانی بیان شروع ہو رہے ہیں سارے استقبال کرو نعرہ تکبیر حد چکے جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ روسیہ نعرہ سلطانیہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخش شمنگن والیاں کی تے کھلا رحمت دا دروازہ رات تے اس پہل اس شاکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے مجمع یہ یقین رکھو کہ یہ تو معفل ایک کہکے ان کیسے بچے دی آواز نہ آوے خبر دار معفل کے تو شروع ہون دی یہ نا ہر طرح نے لوگ معفل اتنے موجود ہون دے ہر طرح نے لوگ لیکن رات یا دوبارہ تو گزر دین اس تو بعد اگر کیوں بندہ مسکے دیکھ باندھ ہے تو صرف غلامانِ مصطفیٰ بیٹھے ہون دن اور جیڑے مال مڈی واسطے لالکش نولکش واسطے آئے ہون دن اپڑ انتے نکلن نہ لکم کردن انہوں بے کے سنن بھی توفیق کوئی نہیں ہون دی اور کیونکہ غلامانِ مصطفیٰ دا وجوہ بیٹھے ہیں ایک واری پوری عقیدت نال جوم جوم کے حضور دی ذات مقدس تے دودھو سلام پڑھو میں اپنے خطاب دا آغاز کرا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الحمدللہ الحمدللہ ہی اللذی ابداع نظام الوجود ہے وقترا ماہیات الشیائی بمقتدل چھو دے وانشعہ بقدرتی انواع الجواہر الاقلیت و افادہ برحمتی محرکات الاجرام الفلقیت و السلاة و السلام علی ذوات الانفس الپدسیت المنزہتی انلکہ دورات الانسیت خصوصا على سیدنا محمد صاحب ال آیات والمعجزات وعلا آلہی واسحابہ تابعین للغجج والبینات اما بعد و فعظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کن فیكون ان اللہ و ملائکته یسلون علن نبی علن نبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم التسلیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و عالم آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ السلاة و السلام علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ والا آلہ کا و اسحابہ کا یا سیدی یا حبیب اللہ ذکر تیٹے یار دا مولا کرندہ رہویاں تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھرندہ رہویاں تیڑا میڈا ہیٹ جو ہے محبوبتا ولئی کروں عرشتے تو نا جنے میں اتھ چوبیندہ رہو جاں میرے نہایت ہی واجب الاحترام وارسین ممبر و میراب جن معزز علماء اور صاحبان فکردانش جن معزز و محترم سامعین حاضرین ناظرین اور میرے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے پر غلاموں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پی محمد مدصف صاحب دی دعوت دے تو سا سا سارے آج اپنے کملی والے کریم آقا علی صلات السلام دا ذکر مقدس و نوازتے کٹھے ہوئے ہیں دعا ہے کتنے بھی لوگ دور و نزدیک تو چل کے آئے ہیں اللہ سا سارے آنو صدیق اکبر پاک دے پاک آقا سیدنا فاروق آزم پاک دے پاک مولا سیدنا عثمان زنورین پاک دے پاک ملجا اور میرے پیر علی حیدر کرار پاک دے پاک موا حضرت بی بی سیدہ شہیدہ زینب بنت رسول بی بی سیدہ رقیہ بنت رسول بی بی سیدہ ام کلسوم بنت رسول اور خاتون گنت سیدتا نساء العالمین حضرت بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساگدہ ملکہ ادارین سیدہ کونین مقدومہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ ظاہرہ سلام اللہ علیہہ پاک دے پاک بابا جان اور حسنین کریمین پاک دے پاک نانا جان دی شفاعت کاملہ نصیب فرمان بھئیو قرآن مجید فرگانی حمید تا جڑا مقام میں تلاوت کیتا اللہ ارشاد فرمان دے ان کون فایا کون رب نے اس مقام دے اپنے کمال قدر ادار کیتا رب نے کائنات دے لوگانوں دسیا کہ میں خدا اگر چاہاں بناونا تو تا تو سرادیاں پستیاں تو لے کے ارش اولادیاں بلندیاں تک رون والیاں اٹھارہ ہزار مخلوقات میں خدا بناونا تے دیر کتنی لانا رب فرمان دن قولو لہو کون اگر میں حکم دے ماں ہو جا تے فیا کون پھر ہو جاندہ اے اگر میں رب حکم دے ماں کون بان جا فیا کون تو پھر بان جاندہ اے اتنی الگ گلے کے سات دن یا سات راتہ لادے وے یا کسے کم تے چالیس دن یا چالیس راتہ لادے وے یا ماں دے پیٹے چھ بچہ پورا مکمل کرنے کے نو مہینے لگ جاندھ لیکن قوت اور طاقت ہے قولو لہو کون فیا کون فرمایا میں آنکھاں ہو جا تے پھر ہو جاندہ اے میں آنکھاں بن جا تے پھر آئیو تو بھئی جو میں تو رکھنی ہے گل بڑی قیمتی عرض کرنی ہے میں جو صوفے تے بیٹھا آنا انہوں ہی آخر کسے مصری نے بنایا ہے یا کوئی نہیں بنایا بولیے بھائی بنایا ہے نا جیسے مصری نے صوفہ بنایا ہوسی ایک بھی چھوٹی جی جس نے ایک کاری گری کیتی ہوسی انہیں دینے چلی ایک سکیچتے ہوسی نا کہ جناب میں انہوں بڑا سا انہوں اس طرح ڈیزائن کرسا پھر مارکیٹی لے کر جیسا لوگ انہوں نے پھنڈ واسطے انہوں خرید کرسن تیم انہوں اتنا منافع ہوسی بولو اے سوچ کے بنایا ہوسی یہ انجیئی کاری گر نے بنا دکتا ہوسی سوچ کی بنایا ہوسی جیسے ایڈا سارا صوفہ بنایا ہے جیسے انہیں سوچ کے بنایا ہوسی تو جیسے رب عالم نے ایک ڈی وڈی کائنات تخلیق فرمائی ہے آخر کائنات بنایا ہوں تو پہلے اس رب اولادہ بھی کوئی ارادہ مبارک میں ہوسی اللہ فرمائدن اللہ فرمائدن میں چھپو یا خزانہ ہاس میں ارادہ کیتا میں پہچانیاں جاوہ میں محمد قریب نو پیدا فرما دیتا مابلے ملاد مصطفیٰ ہے نا حضور دی ولادت سببت سمجھا گیا کہ ادلہ دی پہچان واسطے رسول اللہ کے لئے گر ہوئے آخر تو حضور دی مہنوی کسے کام واسطی بنایا ہونا سونا بولیے بھائی اگر ساڑھے بن اندبی کوئی سببت ہوسی نہ کتاب جانام ہے تفسیر ابن العربی شیخ اکبر امام مہجدین ابن العربی جیسا مفسر قرآن لکھنے کہ جبریل امی بارگاہ مصطفیٰ کریم اندر حدیثیں کچھ سی لے کے آئے تو آکے رسول اللہ دی بارگاہ وقت حدیثیں کچھ سی پیش کی تھی کہ کمنی والے قال اللہ انہ لم خلق تخلقا کہ بے شک اللہ نے مخلوق پیدا نہ کی تھی ہوں دی اللہ لاؤ رفہم کرامت کا ومنزلت کا اندھی مابوب اللہ نے تھی مخلوق پیدا ہی تاں کی تھی تاکہ مخلوق پہچاند لوے تیریہ شانہ نو لاؤ رفہم کرامت کا ومنزلت کا اے مابوب اللہ نے مخلوق ایس واسطے پیدا کی تھی ہے کہ اس مخلوق نو پہچان ہو جاوے تیری شانہ و منزل دی اندھی اور شانہ و منزل آج دے مولویاں دے نزدیک نہیں آج دے ملان اور فرقہ پرست نوکہ دے نزدیک نہیں اللہ اچھان دے نے مابوب تیری یو سی شان تو مخلوق واقف ہوئے تیری شان میں رابط نزدیک ہے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقید نارے حیدری نارے غوثیہ نارے سلطانیہ لاؤرف ہم کرامتو کا و منزلتو کا اندھی لولاک لما خلقت الدنیا مابوب اللہ نے کائنات ایس واسطے بنائی کہ کائنات والے تیری شان و منزل تو واقف ہو جان اگر اے مقصد نہ ہوندہ تو رابط دنیا بناندہ ہی کوئی نہ گال نہیں سمجھائی لولاک لما خلقت الدنیا مابوب اگر تیری پہچان کرانا مقصد نہ ہوندہ تو رابط دنیا بھائیو نظر میتے رکھو رابط دنیا بڑھندہ ہی کوئی نہ دنیا بنی حضور دی پہچان واسطے اچھا ستتر فتح والی ہو آج جڑے اسی لوگا نا اسی تے حضور تو واقفاں کیونکہ حضور آ جو گئے آج تے یہ تو بارہ ربیل اول دکچان چڑھ دے گلی نے ہر ذرے وچو آواز پہ نکل دی ہوں دی یہ آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آج تے حضور آگئے آج تے ہر کوئی واقفے یہ اجازت تو ہوئے تھے اس زمانے دی گلد دستان کے تو یہ حضور آئی کوئی نہیں اوہ مخلوق کا حضور تو کہیں گے واقفات کائنات بنن تو پنجاہ ہزار سال پہلے رب اولا نے بنایا آرش زمانہ آؤ جے دو آرش پانی تیسی تے او زمانے میں اجھے کوئی بھی کوئی نہیں نہ تویں نہ میہاں نہ ملاد منان والے نہ نہ ملاد تے اطراز کرن والے نے بلکہ تیرا میرا سارے ہیں نہ بابا آدم بھی اجھے کوئی نہیں آدم دی تخلیق نو اگے پنجاہ ہزار سال دے رہے اس ویلے کے تو رب اولا نے آرش بنایا آنا تے صرف راب اولا روب تے راب اولا جلال و کہار موجود ہے راب اولا شان جلالی و کہاری دے سامنے آرش کم بن لگ پیا تے امام جلال الدین سیوتی القصائص القبرہ شریف اندر لکھ دینے کیونکہ تو راب اولا آرش کم بیا آنا تے راب اولا نے آرش نو تسلیق ہیں گی تی کاتبہ علی جائز محبیبی محمدن عربی راب نے آرش نو تسلیق دین واسطے ہوتے تے تیرے میرے حبیب محمد عربی دا نا دیکھ دیتا تگیدو نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ آرش اولا نے متے نا جومر پڑیا آرش نے کم بنا چھوڑ دیتا اندر سو کا آرش دے اللہ دے رو بچ ماز اللہ کچھ فرق آ گیا کمی واقع ہو گئی راب دا شان جلالی و قہاری دے موجود ہے پھر آرش نے کمڑا کیوں چھوڑیا ملا مالک نے سبب اے ہائی کہ آرش باوجود اس نے کہ اجھے حضور آئے نہیں پر جاندہ ضرور آئی جڑا نام میرے تے آیا ہے عام نہیں بڑیاں شانہ والا ہے آرش جاندہ سے نام عام نہیں بڑیاں شانہ والا ہے آرش نے کمڑا چھوڑ دیتا تو وہ جو ہے یہ اجازت ہوئے تھے آرش دیو تحریر دسا جلی راب نے تقدیر بنا کے آرش نے متے دا جومر بنائی الخصائص القبرہ امام گلالدین السیوتی دی امام سیوتی کیسا محدث لکھتے ہیں کہ کہ تو حضور میراج تے گئے نا کہ کملی والا میراج تے واپس آئے کہ صحابہ حضور دی بارگاہ چاہدر ہوئے سونیاں سونیاں تو اٹھا نام عرش تے لکھی ہے حضور نے فرمایا میرے غلاموں صحیح کر لے میرا نام عرش تے لکھی ہے محبوب ہوتے سنوپت ہے تو اٹھا نام عرش تے لکھی ہے کہ اس سونا نام ویک کہی تے آدم نے معافی منگی آئی رب کلو حضور سنوپت ہے عرش تے نام لکھی ہے پر کملی والے آ ساکھا دل کر دے جیڑی تحریر عرش اولاد موجود ہے اوہ زبان مصطفیٰ تو سنیئے حضور نے فرمایا کہ سننا چاندے ہو تو سنو اللہ تعالیٰ نے عرش تے دو سترہ لکھیاں نے پہلی ستروے لکھی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وخاتمن نبیین کہ دجی سترہ لکھی ہے وابو بکر وصدیق و عمر الفاروق و عثمان و زنورین و عیدت ہو بے انیم نارا تکویر اللہ اکبر نارا رسالہ نارا خلافہ نارا حیدر نارا غوثیہ نارا سلطانیہ حق باہوس توجہ ہے جی آرشتہ کتنیا سترہ لکھی آنے ہیں پہلی ستر ایک رب اولادی معبودیت دا ذکر خدا وحدہ لا شریک دے لا شریک ہونڈا ذکر پہلی ستر ایک رسول اللہ دی رسالت دا ذکر پہلی ستر ایک کملی والے دے خاتمند نبیین ہونڈا تاکہ دار ختم نبوت ہونڈا ذکر تے دوجہ ستر ویکس ترتیبے خلافہ راشدین تے ترتیبے خلافہ راشدین انا والی نہیں سنیا والی پہلا نمبر افضل الباشر احباد الانبیاء امیر المومنین سیدنا و مولانا عبیبتر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نودا دوجہ نمبر حضرت فاروق عاظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نودا دوجہ نمبر یام آیات القرآن کامل الحیاء والا ایمان سیدنا و مولانا عثمان ابن افعاد اللہ تعالیٰ نودا چوتہ نمبر اصد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا و مرشدنا علی ابن عبی طالب گرم اللہ وجہ الكریم پاکران بھائیو گل سمجھائی گا ایک گلے آرش دی اور رب نے بنایی کلم ایوی کائنات مارا رضیو دیکھتے آنٹو پہی آزار سال پہ لی گل پیا کرتا کتاب نامی مشکات شریف صاحب مشکات امام نیشا پوری لکھتے تھے کیونکہ تو راب نے کلم بڑھائی نا ایک کلم کو کھانے دی کلم نہیں کی نکات دے گھر کے بنا لیا گیا ایوی اس گلدہ میں پورا احساس ہے بہت ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھے ٹھوڑی نیند ہے ٹائم میں زیادہ لمبا نہیں کرتا لیکن جی گفتگو پیا کرتا بڑی اہمیت دیا ملے اتنا دیر کے شعر اور شہری سنیئے تک تو یہ دیر تے اللہ نے ایک محبوب دی حدیث بھی سننی چاہیے دیا راب نے بنایا کلم کلم نو حکم دیتا اکتب الکلم اے کلم لکھ کلم عرض کی تی ما اکتب مولا کی لکھا اللہ نے فرمایا کلم کتب ما کانا و ما یکون لکھ دے جو ہو گیا او بھی لکھ دے جو قیامت تک ہونے او بھی لکھ دے اور کلم کل جرت نہیں ہوئی کو عام بادشاہ تے نہیں نا چار دانگی آدم دا خالی کو مادی کے کلم کل جرت نہیں ہوئی مولا کی ہویا تے کی ہونا کلم نے لکھنا شروع کر دیتا امام نیشہ پوری مشکات ہی لکھ دیں کتب ما کانا و ما ہوا کائنون کلم نے لکھ دیتا جو ہو گیا آئی او بھی کلم نے لکھ دیتا جو قیامت تک ہونے ہی او بھی کلم نے لکھ دیتا اور میرا سوال ہے کہ کلم خالق ہے یا مخلوق مخلوق ہے نا تے مخلوق کو لوں اتنا علم کی تو آیا آئی کزاڑے کہیں بھائی پٹڑی تو اتر کے جنبے من خالق کو لوں اتنا علم نہیں مندے کلم کو لوں اتنا علم کی تو آیا کہ جو ہو گیا او بھی لکھ دیتا جو قیامت تک ہونا آئی او بھی لکھ دیتا بھائی توجہ علامہ امام مجدہ مہین کاشفی مہارج النبوہ دے خطبے اندر لکھ دیتا کیونکہ تو کلم نے لکھنا شروع کی تانہ تے پہلے لفظ گیڑے کلم نے لکھے او لکھے سلام علا نبی المختار تو جو ہے اے یہ حضور آئے نہیں اوہ تو میں لے کلم دا نبی علیہ السلام دی بارگاہ سلام پیش کرنا اس گلدی دلیل ہے کہ کلم بھی جان دی آئی نا آم نہیں بڑیاں شانہ والا ہے امام مجدہ مجدہ مہین کاشفی لکھ دیں کہ جو کلم نے حضور دی بارگاہ ایک سلام پیش کرتا شہر علم دے بوئے تھے کہ جو کلم نے سلام پیش کرتا اللہ نے علم دے بوئے کھول دیتے مر جو ہوگی آئی کلم نے وہ بھی لکھ دیتا جو پیامت تک ہونا آئی کلم نے وہ بھی لکھ دیتا چو پکار گیا حضور نو شہر علم مندے ہو یا کوئی نہ گیڑ گیڑے حضور نو شہر علم مندے نحات کھڑے کرو مندوڑے عقیدتا پتا لگے ایشا ماشاء اللہ ایسے بڑی مشہور حدیث پاک بھی ہے بندے تھے سارے عقیدے آلے بیٹھ رہے ہوں تو مزہ بھی آنڈا ہے نا سنانڈا اے ویسے حدیث پاک بھی ہے بڑی مشہور حضور نے فرمایا سنی ہو یہ نا کی فرمایا حضور نے 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 فرمایا و عمرو ہے قانوہا و عثمان سقفاہا و علی ان بابوہا حضور نے درمایا میں شہر علمہ ابو بکر اس دی بنیادے عمر اس دی دیوارے عثمان اس دی چھتے علی استاد دروازہے گل سمجھ آئی بھائیو قابل توجہ گفتگو ارسپیہ کرتا جو دو کلم نے سلام پیش کی تاب شہر علم بیچے اللہ نے علم دے بوے کھول دیتے جو ہو گیا کلم نے وہ بھی لکھ دیتا جو قیامت تک ہونے کلم نے وہ بھی لکھ دیتا بھائیو ان میں جملہ دیر لگا میں یقین نہ لکھ دا جتنی دیر دے بیٹھے ہو اگر ایک منٹ غور کر لگو تو اٹھا ساری دیر دا مزا واپس آیا سی ساری تکاوٹ اتر گیا سی تو بھائیو ہوئے دے گال سنا میں نے دستوں کے کلم دی ایسیت کی یہ تو انہوں سمجھ نہیں ہے کلم دی حیثیت کی یہ کہ جو ہو گیا انہوں نے وہ بھی لکھ دیتا جو ہونے وہ بھی پہلے حیثیت پیش کرا تو انہوں نے مزا حیثی گالتا کلم دا وجود میں پہلے دست کیا کہ راب نے دستے آکے گرد نور دی شان دستامنی مقصد نہ ہوندہ کہ میں دے دنیا بناندہ ہی کوئی نہیں میں دے دنیا کہ ایک واری نہیں ہے یہ راب نے کئی واری آکے ہے کہ نہیں فرمایا لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْقُونَيْنِ کہ نہیں فرمایا لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ کہ نہیں فرمایا لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَلْإِنسَا وَلْآدَمَا کہ نہیں فرمایا لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُنیا کہ نہیں فرمایا اے معبوب اگر تینوں نہ بناندہ میں کونین کوئی نہ بناندہ گملی والیا کہ تُو نہ ہوندہ افلاق نہ ہوندے سوریا معبوبہ کہ تُو نہ ہوندہ مرگین بچر تے انسانہ ویچو کچھ بھی کوئی نہ ہوندہ معبوبہ کہ تُو کوئی نہ ہوندہ میں دنیا کوئی نہ بناندہ گملی والیا کہ تینوں نہ بناندہ تے اپنا رب ہونا ظاہر ہی کوئی نہ کرتا اللہ اکبر تو ثابت ہو یا کہ اگر رسول اللہ نہ ہوندے پھر کوجوی نہ ہوندہ دیکھ تو کوجوی نہ ہوندہ دس سو پھر کلم ہوندی بولیے بھائی یہ کوجوی نہ ہوندہ کلم ہوندی یہ کلم ہی نہ ہوندی لکھ دی آکے کی پھر دیکھ لو علم کی تو ہوندہ تو منع پوسینا کہ کلم کا وجود صدقہ ہے وجود مصطفیٰ کا کلم کا وجود صدقہ ہے وجود تے کلم دا علم صدقہ ہے سلام بارگاہ مصطفیٰ کا یہ کلم ہوندی بارگاہ اسلام نے کر دی تے اتنا علم کی تو ہوندہ بھائی توجو گفتگو کابلے توجو کلم دا وجود صدقہ ہے وجود مصطفیٰ کا کلم دا علم صدقہ ہے سلام بارگاہ مصطفیٰ کا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا علم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا علم کیا ہوگا اور جدے بارگاہ سلام کرنے رب نے اتنا علم دیتا ہے کہ جو ہو گیا وہ بھی لکھ دیتا ہے جو قیامت میں کہنے وہ بھی لکھ دیتا ہے تے پھر اندازہ کرنے اس کلم دے بھی آقاو مولا سید دو عالم امام علم بھی علیہ السلام دے علم دو عالم کی اسی بھائیو مسئلہ سمجھا رہی ہے اچھے بہت پرانی گل ہو گئی ادھن دی کے دو یہ کچھ بھی نہیں یہ اجازت ہوئے تے اس ویلے دی گل سناما یہ دو انسان آگئے بھائی خاموشی نال توجہ میکنی ہے پہلے انسان دا نا دست سک دے ہو سارے بشران دا بابا کونے بولو حضرت سیدنا یہ دو باب آدم علیہ السلام دی وفاد ہوئی نا کتاب دا نام ہے معارج النبو عاملہ مہین کاشری جیسا محدث لکھ دا ہے یہ دو آدم دی وفاد ہوئی نا تے قبر آدم منی سرندی پیچ کتے قبر آدم دے سران دی ایک بوٹا ہو گیا کسے اگایا نہیں اللہ دے حکم نہ لو گیا او دے اتے لگے پھول ہر پھول دی ہر پتی اتے نام محمد یہ حضور نہیں آئے امت عدریس علیہ السلام دی امت شیس علیہ السلام دی امت آدم علیہ السلام دی امت نو علیہ السلام دی او نا امتانے لوگانو اگر کوئی بیماری ہون دی ہے ہاتھ اتیباؤں ہو گا ماں جو تو لا علاج کرتے دے نے تے پیرو گھرو تر دن تے قبر آدم پہ آ جان دن تے قبر آدم لی سران دی اور پھول دی ایک پتی پھو دن تے انہوں گھوٹ کے پی لین دے نے لیکن تو پین دے نے رب شفاہ تھا فرماتے دے نے یا رسول اللہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ توجہے سونیوں تھاکت نہیں کہے آئے 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 مجاہد لوگوں جو رات دے سپیر بھی بے کے سن دے پھین ہو بھائی توجہو بڑی قیمتی گلرز پیا کردہ پہلے اپنا عقیدہ دستو شفاہ دین والا کون جنہیں سچا عقیدہ حد چاک یا کوئی شفاہ دین والا کون بے شک شفاہ دین دے کوئی دوسری رائے کوئی نہیں آل سنت دا متفقہ عقیدہ شفاہ دین والا حقیقی مالک میرا گج کے بولو حقیقی مالک میرا شفاہ دین دا اللہ لیکن اللہ ہی دین دے تو بے شک اللہ دین دے پرے تے سمجھاؤ نہ اللہ گھر منجی تے پینوں نہیں دے سکتا دے سکتا آئی پھر قبر آدم تے بیج کے کیوں دیتی پتی گھٹوا کے پیوا کے کیوں دیتی مسئلہ سمجھو قبر آدم تے کیوں بے گیا رابنوں پتائی پندرمی صدی ویچ ستتر فتہ ویچ کوئی اینگلے لوگ جمن گے گیرے پچھن گے یہ قبروں پہ جانا کہاں لکھا ہے نہیں سمجھا ہی میری گال دی باب آدم دی اولاد ویچو ہونکے بھیجو انہوں نے اب پہ دی کبرتے کیونکہ اب پہ دی کبرتے کہ تو لوگ جان گے یہ پتر کوئی چھنگے ہوئے پھرستے اطراز نہیں نہ کرتے بھائی توجہو اللہ اکبر کبیر ان کبیرہ باب آدم دی کبرتے جاؤ تے پھر صرف کبرتے جانا لی شفان گئی او پتی پٹو جدے اتنے تیرے میرے حبیب دا نام مقدس محمد موجود ہے پھر انہوں گھوٹو پھر گھوٹ کے پیوو جدو پی لوگے رب شفاہ تا فرما دینگے رب کائنات دلوگا نودسنا چاندے سند کہ شفاہ دیندہ میں اللہ یہاں پر انجے نہیں دیندہ نام محمد نے وسیلنال شفاہ دیندہ گل زمج آئیے میری آئیے دغجو آئیے دنیا ہوتے تھا ایک بادشاہ ایسا ہوئے ہیں انجے ویسے بادشاہ بڑے ہوئے ہیں انجے بادشاہ بڑے ہوئے ہیں انجے بادشاہ بڑے ہوئے ہیں پر ایک بادشاہ انجدہ بھی ہویا ہے کہ صرف انسانہ دے حکومت نہیں کی تھی انسان بڑی کمزور کی قوم ہے نا انہوں تو جدہ دل کر ایک ڈانگ لے کے گلالوے ہیں نہیں سمجھ آئی جتنے بادشاہ سارے انسانہ دے حکومت کی تھی واحد ایک بادشاہ ہے جس صرف انسانہ دے حکومت نہیں کی تھی جنہ دے بھی حکومت کی تھی جدی ہوا دے بھی حکومت آئی جدہ تخت لے کے ہوا چل دی آئی ہود ہود جدی بارگاہ ایک یاسوسی واسطے پیس ہونے ہیں اس بادشاہ دا ناندہ سکتے ہو حضرت سلیمان بن دعود علیہ السلام بولو حضرت سلیمان بن جدہ سلیمان علیہ السلام نے حکومت کھلینا جنہ دے دوگیاں مخلوق کا اندر آئیاں جنہ بڑی پلیٹ گوہوں میں تو اڈیوانی میں مستد تبیٹھا میں رواہ روز سیکڑوں مریض جنہ دے دن کتنی بدزبت زبان قوم جنہ نے ہور میں بکھی جن دے پلیٹ ہونڈ دے اس تو وڈی کری دلیل ہے بس شیطان ہوئی جن شیطان ہوئی پھر اس تو وڈی ہوتی پلیٹ ہی دی اور کو دلیل ہو سکتی ہے بھائیو توجہ و طلب یہ تو جن آئے نا انہا حکم تبدیل کرنے شروع کیتے سلیمان علیہ السلام نے اللہ لی بارگاہ شرع کی تھی مولا اور کوئی تیز ترسیل تا سلسلہ کوئی نہیں کیونکہ وہ تو سوشل میڈیا تے پاٹ سیپ تے جناب ایمو وغیرہ تے ہن کوئی نہ ای طریقہ ہی پیغام بھیجے انڈا کے بدریہ جن بھیجا جائے مولا اور ترسیل تا تیز ترین ذریعہ کوئی نہیں جن پلیٹی کرتے نے مالکہ انڈا کی علاج کرا اللہ نے جنت وچو ایک انگوٹھی بھیجی جنہوں آخ دینے مہرے سلیمانی اللہ نے جنت وچو ایک مندری بھیجی ایک انگوٹھی بھیجی جنہوں آخ دینے مہرے سلیمانی اوہ مہرے سلیمانی دنیا دی پہلی مور آج اسی دے پہ مورانے چکر نو گیا نا کدھی نمبر دار دی مور تے کدھی تحصیل دار دی مور تے کدھی جناب ایمان پتھوار دی مور دنیا دی پہلی مور حضرت سلیمان علیہ السلام کو لائی مہرے سلیمانی فرمایا سلیمان جدو کوئی حکم لکھی تھلے مور لا دے گی اے دے اتے لکھی اے نام محمد تیرے امت جنوی حیاء کرنگے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری نارے غوثیہ نارے سلطانیہ اوہ میں ایک گلہ اکدہ ہونا کہ دنیا تے اکو بادشاہ سلیمان علیہ السلام میں جدی حکومت دو جیاں مخلوق کا دے بھی ہائی کہ کائنات دے ولیاں ویش اکو ولی میرا سلطان باہوے جدہ ذکر دو جیاں مخلوق کا بھی کر دیا نے اسے کائنات دے جنہیں دربارہ تکٹر گیا ہو انہوں دے مریدین موتاقدین متوسلین انہوں دے ذکر کر دینے پر میرے مرشد کامل سلطان العارفین برہان الواصلین مرعت المتقین مطاب المقربین میزان العاشقین زینت المزینین فرحت المشرفین معاد المسلق رفین محور الموجودین مرکز کاملین امام الواصلین زبدت العارفین خدوت السالقین راحت العاشقین یعنی حضرت سلطان العارفین سقی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کریم نے شر پتا کیتا ہے کہ آپ تا ذکر صرف انسان نہیں کر دے ستتر پھتے دے گھٹر سرزمین تو گھٹر گونکرن والا پکھو نپو میرے سلطان باہو پاک دے مزار دے احاتے وچھ لے جاؤ او دے کانمے دس انڈی لوڑ نہیں یہ دو مزار داقل ہویا خود بخود باہو باہو دے مارے لائے لگ جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کسے بوئے پکھو بھی تو انہوں اس ولیدہ ذکر کر دے نظر آئے تو کائنات اچھ واحد دربار سلطان باہو پاک نظر مارے بھرکہ گل اور پاسے لگی جاسی بھئی توجہ اور میں لمبا نہیں ہوں دا تیرونات خانہ لے پانک شہر ہی میرے نہیں پانک پائر کے اور ٹائم میں لونہ توڑا صرف دس منٹ کتنا ان تک میں کتنی گفتگو کیتی ہے اوہ سویلے دیئے جہ دن ایت تک حضور آئے ان میرا دل پیا کر دیا پتہ دا منٹ چونکہ محفلے میلاد مصطفیٰ اے دا فتہ دا منٹ گالک کر رہا اوہ سویلے دی جہ دو حضور آگئے اجازت ہے دس منٹ گفتگو کرنی ہے کیڑی مومنو خوشیہ مناو حضور آگئے ایک اور جج کے بول دے مومنو خوشیہ مناو حضور آگئے دیکھتو حضور آگئے نا پھر کیو یا تمامی صیرت نگار شفا پڑو قاضی قبرا پڑو امامی حجر مکی دی سارے سیرت نگار لکھ دین یہ دو حضور آگئے بارکا وحوش المشرق کے علاوہ حوش المغرب مر مشرق جانور مغرب نو بھج پہے تے مغرب جانور مشرق نو بھج پہے تے بھج بھج کے ایک دو جن مبارکہ پہ دین دین مبارک جوہے حضور آگئے کون بھج پہے بولو بولو کون بھج پہ باشی جانور مطلب درین دے گدر تے بگاڑ بھی اس سمانے دے بھج پہ تے دوڑ دوڑ کے ایک دو جن مبارکہ پہ دین دینے بارکہ قد بولے دتن نبی او تو انہوں مبارکوں جوہے حضور آگئے اگر سمجھیں او زمانے دے جانور انہوں تلیلہ نہیں پشنی ہیں پہیاں آگے دی چوتھویں صدید محلوی آر کہ یہ ملاد منانا کہاں دکھا ہے ملاد کی خوشی میں مبارکہ دینا کہاں دکھا ہے خدا دی قسم تاریخ عالم پر حضور آئے جانور دوڑن لگ پہ ایک دوڑن مبارکہ پہ دین دینے مبارکہ وے حضور آگئے ایک ہزار سال تک کسرہ ایران دے آتش قدے وچ روشن رین ودی آگ بج گئی آتش پرست آئی نا اندھی آگ تکی دو بجی نا تے سارے گنابے من کہن کٹھے کی تے لکڑ موجود تیل موجود آگ بلنڈ سارے اسواب موجود آگ کیوں بجی انہ کن آکھیا کس رہا تے انہوں بندہ کے پتھا نہیں دکھ جائے انہوں آگ کو مطال کی یہی حضور آگئے مومنو خوشیہ مناؤ مومنو خوشیہ مناؤ اینج چوردی نیرے پرات اینج چورپے اینج چوردی نیرے فرات آج اینج چورپے اتے بڑے بہدریاں سارے عیسائی کٹھے ہوئے اور نیرے فرات پانی نکی ہویا پانی ہمیشہ اینج چورپے نے آج اینج کیوں چورپے آیا وڈہ پوپ آیا اور زاکیہ ظالموں تو انہوں بندے ہو کے پتہ نہیں لگا انہوں پانی ہو کے پتہ لگیا حضور آگئے بولو بولو اور جنہوں حضور دے آنڈی خوشیہ کہا بولو مومن خوشیہ مناؤ آنڈ میں ملاد بیان کرنا شروع کی تے بھائیو تگیو حضرت سیدہ تیب تاہرہ آمین سلام اللہ علیہ فرمان کہتے حضور دے دنیا تے آنڈ گال لینا جو دو حضور میرے بتن اقدس چائے نا تے اگے میں سارا دے بکریاں پیچھے بجدی آس تے باج باج کے تھاک وین دی آس اور میں بار نکل دیا پر بکریاں پیچھے بجنا نہیں پیند میں اگے تردیا بکریاں ادب تو میرے نال نال میرے پیچھے پیچھے تردیا حضرت سید آمینہ فرمان اگے میں بار نکلا دوپ جسم جلان دی آئی اور میں بار نکل دیا دوپ میرے جسم کو جاتی نہیں کیونکہ ایک بدلی میرے اتے چھان کر کے میرے نال نال تردی کیوں کیونکہ بدلیاں بی جان دیا بکریاں بی جان حضور نال رسالت نال تحقیق نال حیدری نال غوثیہ نال سلطانیہ مومنو خوشیہ مناؤ یار گج کے بولو مومنو خوشیہ مناؤ حضور آگئے بھائیو تغیجو آخری لمحات اُس زمانے تا بہت بڑا عیسائی عالم ورقہ بن نوفل نگاشی بادشاہ دربار رہی گیا نگاشی نے پچھیا ورقہ جس نبی دی آمد ذکر عیسی ابن مریم نے کہتا ہے مبشرم بن رسول الی ممباد اسم احمد دس تو احمد نبی آگئے یا کوئی نہ ورقہ بن نوفل نگاشی نو آگئے میرے تو پچھے تمڑ میں تفاق حضور آگئے میں تفاق حضور اوزہ کہتا دلیل کی حضور آگئے اوزہ کہتا دلیل پچھ دیں دلیل پچھ دیں تپر سن سمار دی رات سر کی داویلہ اپنے مابد وی بوت دی پوجا پیا کرتا اچانک کی وے کیا بوت جھٹا مون بھار تفشیخ کی آکھ دے قد ولد تن نبی کون حضور دی آمد نار پیا مار دے بولو یار بوت چمڑی دا نہیں بوت چنگے کام کان نہیں بنیا پتر دا بوت بیڑے کام کان بنیا اور سوڑ یہ پتر دے بوت دوں پتا ہوگے حضور آن دلیل تو بغیر نار معاوی دے حضور آگئے چمڑی دا بوت پچھتا پھرتا ہوگی یہ کہان کھا ہے تب بڑا اندازہ کرو نا کیوں دے اپنے مقدر دے اپنے مقدر گل سمجھائی ہے یہ کوئی نا مومن خوشیہ مناؤ آن ان جی جل ناصل مسلم جان واسطے اس 35 40 منٹ گفتگو کی تھی نا ہن میں آگیا ہوتھے آخری دو منٹ دا انتہائی مختصر کلپ پہ لیکن ایک بہت پیغام ہے اگر سمجھ آئی تھے ہن تو اگر رکھ ہن میں نہیں چاندہ کسی بن نظر میں چیرے تو اٹھے نظر میں تفتگان ہو حضور آئے واشی جانوران پتہ لگ گیا حضور آگئے بولیے انہیں دوڑ دوڑ کے مبارکہ دیتی آسمان دتار زمین تک آئے فرشتے فوج در فوج ناصل ہوئے جبریل امین جنگ لگائے تبہ کدھی موقع ہویا نا تی ٹائم ملا تی پھر میں پورا ملاد سنا سا انہوں واقت دی اس نذاکت دے پیش نظر انتہائی مقصر پیغام پیش کر دے بھائیو چم اڑی دے بوت تے بات دی گا لے پتھر دے بوت دے دک کے نارے مارے حضور آگئے جنہ انہوں پتہ لگ گیا اسی تے حضور دے امت یا آسانوں پتہ لگنا چاہید ہے یا کوئی بولی میری گل سمجھو حضور جدو نان آئے یہ پیغام حضور جدو نان آئے مشرق کی کر دے اپنی بیٹی دے حق نان دے اینج گل مشرق کی کر دے زنا کر دے شراب پین دے آن آرام خوری کر دے آن بل بولدے آن ہر برا کم کر دے آن ناب دول پورا نان کر دے بھائیو نراز نہیں ہو آج کوئی بیٹی دا حق کھا کے نعرہ مارے آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا میں نو اکھر کوئی شک نہ ہو سی کہ جھوٹا نعرہ ماردہ بھی ہے انت حضور دے ان پتہ کوئی نہیں لگا اگر انہو دور دے انہو پتہ لگ دا تیدہ نعرہ سچا ہندہ بیٹی نو حق دے نعرہ ماردہ آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا کوئی کسی عزت نہ خیلے زنا کاری بد کاری کرے مر نعرہ مارے آگئے مصطفیٰ مرحبا ملات پتہ لگ یا حضور آگئے پھر ایک عزت دی اکھ اٹھا کے نہیں لوگان دیا عزت تا اکھ چھرا کے نعرہ مارے آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا بولو بھئی گل زمج آئی شراب نکھو پی ملاد منا فائدہ ہی نہیں حرام بد کاری کمائی دی ملاد بناوے خود ملاد منان دا فائدہ ہی کوئی مز تا شراب دی پتل بھن کے نعرہ آگئے مصطفیٰ مرحبا بولو بھئی گالو سمج آئی یہ کوئی نہ ایک پیغام خاموش ملاد منان دیا حضور محبت کر دیا حضور پیار کر دیا حضور عشق کر دیا لیکن بھائی عشق دا مطلب نہیں کہ عشق دا دعوی کریے عشق دا مطلب دا سینے ہو عشق کریے کہ سلطان بھائی انہیں پیغام دیتا زبان دیتا دا 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 صرف زبان دا 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 عشق مکمل نہیں ہون بھائیو عشق مکمل ادھو ہون دا یدو پندہ اپنا تن من دن رسول اللہ دی ذات مقدس تو وار دے عشق سے نائی کمل پند ہے عشق سے نائی ہر شہر لٹا دے دے پھر اندازہ کرو نہ جڑا اپنی انائی دور دے نوت نوار سکے عشق صدا اند حق دار ہے آخری شہر این عشق محق میں مہ گیا اگر عشق نے میری دن آئی لٹ لئی اگر عشق نے میری رسائی لٹ لئی عشق لٹ دا بلیا پہ غمران نو تک یا پادشاہ دی پادشاہ لٹ لئی اگر تیرا کی لٹی آئے بلے شاہ اس عشق نے خدا باقر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين